بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں رکیم عمد آسر شاہد آسف کمرمڈی یوٹیوب چینل میں آپ دوستوں کو خوش آمدین ناظرین آج کا جنسکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ ان بہنوں کے لیے ہے جن کو پی کاز کا پرابلم ہوتا ہے ہرمونز کا مسئلہ ہے یا پی ایڈز جو ہیں وہ ڈسٹرگ ہو گئے ہیں مینسز بہت زیادہ آتے ہیں یا بہت کم آتے ہیں یہ ان بہنوں کے لیے ہیں اس کا بہت خاص ہے جو ان مسائل کا شکار ہے پی کاز کا پرابلم ہو یا ہرمونز کا پرابلم ہو اس وجہ سے عورتوں میں بانچپن پیدا ہو جاتا ہے اور انڈا بھی انمیچور ہو جاتا ہے جب انڈا صحیح نہیں بنے گا جب انڈا میچور نہیں ہوگا اس وقت تک حمل کے چانسز بھی نہیں ہیں اس لیے ان پرابلم کا حال ہونا بہت ضروری ہے یہ تمام مسائل ٹھیک ہوں گے پی کاز کا مسائل نہیں ہوگا مینسز بہت پرابلم نہیں ہوگی اس کے لیے بہت مسائل نہیں ہوگا تو انشاءاللہ عورتوں میں بانچپن کے مسائل بھی نہیں رہے گا جب آرمونز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو کافت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ چیرے پر بہال آنا شروع ہو جاتے ہیں انڈا کمزور ہو جاتا ہے اس لیپنٹیو پر باندھ ہو جاتی ہیں اس طرح کے کافت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے عورتوں میں بانچپن پیدا ہو جاتا ہے آج میں جنس کا شیئر کروں گا صرف دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو استعمال کریں گے انشاءاللہ بہت جلد ہی اللہ پاک آپ کو راجہ سینیموں سے سرکھا کرنا رائے گا اور زنانہ جو بانچپن ہے کسی قسم کا بھی ایرام کا جو مسئلہ ہے وہ ٹھیپ ہو جائے گا آرموس نارمل ہو جائیں گے اور پریننسی میں کوئی رکاوٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا بہت زبردست اور مجرب نسکہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آپ لوگ گرنٹڈ استعمال کریں حلامت اللہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ ریزارٹ ملے گا بہت جلد آپ ان مسائل سے ٹھٹکارہ پا لیں گی اس نسکہ کے استعمال سے پیکاز کا مسئلہ بھی حال ہو جائے گا یہ نسکہ ان لڑکیوں کو بھی بہت ہی کارامد ہے جن کو پیڈٹس کے دوران درد کا مسئلہ رہتا ہے بہت زیادہ شدید درد کے ساتھ پیڈٹس آتے ہیں وہ لڑکیاں بھی یہ نسکہ استعمال کریں انچانکہ بہت درد کے ہی پیڈٹس آئیں گے بہت ہی زبردست نسکہ ہے آپ کو استعمال کریں کسی بھی قسم کا ایرام کا پرابلم ہے سوزش ہے جب پر ٹوپے باندھ ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے خاص طور پر جو انڈے ہیں انڈے کا مچور ہونا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ پہ انڈنسی میں کوئی مسئلہ ہوگا انڈہ مچور ہوگا تو انشاءاللہ بہت جلد ہی انڈہ پاک آپ کو اللہ سے صرف ملائے گا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ ہمارا چینل لائک اور شیئر ضرور کریں اور جو پیل بار یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ملائے لائکن پر کلک کر دیں ہم آپ کے لئے ہر مسئلہ پر ہر بیماری پر ویڈیو بنائے کر اپنوٹ کریں گے انشاءاللہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے آپ کو ہر مسئلہ کی ویڈیو اس چینل پر ملے گی دوستو بڑھتے ہیں نسکہ ایک طرف جی دوستو ہم نسکہ ایک طرف آ چکے ہیں نسکہ یہ خواتین میں بہنجپن اور منسل پرابلم پی کاؤز ہارمونز کی ڈسٹربنس ان کے اجزاء صرف دو ہی ہیں یہ کلونجی ہے یہ کلونجی کے دانے ہیں اور یہ ہے میتھی دانا یہ میتھی دانا دو قسم ہوتا ہے آپ نے بریگ میتھی دانا لینا ہے موٹا نہیں لینا اب آپ نے ان کو گرینڈ کر لینا ہے ان کو صاف کر کے چھنڈک پھو کر کے آپ نے ان کو گرینڈ کرنا ہے اچھی طرح گرینڈ کر کے آپ نے ان کو محفوظ کر لینا ہے کسی ڈبے میں طریقہ استعمال اس کا یہ ہے آپ نے رات کو مٹی کا ایک برتل لینا ہے ایک چمچ اس میں بھگو کے راکھ دینا ہے صبح جب آپ اٹھیں تو ایک چمچ شہد اور ایک چمچ جیتون کا تیل یہ بھی اس پانی میں ملا لینا ہے اور اس کو اچھی طرح پھینڈ کے پی لینا ہے صبح نیار مو روزانہ آپ نے استعمال کرنا ہے ایک ہفتہ استعمال کرنا ہے انشاءاللہ ایک ہفتے کے دوران ہی آپ کا ہرموز کا پرابلم منسز کا مسئلہ ہے یا پی کاؤز کا پرابلم ہے انشاءاللہ ایک ہفتے میں ٹھیک ہو جائے گا آپ نے اس کو ایک مینا لگتار استعمال کرنا ہے اسی طریقے سے انشاءاللہ کسی بھی قسم کا بانچ پانی کا مسئلہ پی کاؤز کا مسئلہ ہرموز منسز پیریڈ پرابلم یہ سب انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اس نسکے کے ساتھ ہی جا چاہتے ہیں اقریبی تک کے لئے اللہ حافظ